ایک چھوٹے سے گاؤں میں چندہ اور پائل دو بہنیں اپنی ماں گیتا کے ساتھ رہتی تھی چندہ اپنی ماں کے ساتھ کپڑے سلائی کر کے شہر جا کر بیچا کرتی تھی اسی طرح ان کا گسارہ چل رہا تھا دوسری طرف پائل جو ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے میں گسار دیتی تھی ایک دن گیتا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے اممہ آپ پریشان نہ ہو میں شہر جا رہی ہوں کپڑے بیچنے واپسی پر آپ کے لئے دوائی لیتی آؤں گی چندہ شہر جاتے ہوئے اپنی بہن پائل کو بولتی ہے پائل میں شہر کپڑے بیچنے جا رہی ہوں تم پیچھے سے ماں کا خیال رکھنا چندہ یہ بول کر چل پڑتی ہے میری تو آج پارٹی ہے اس لیے ماں کے لیے میں اپنی پارٹی نہیں چھوڑ سکتی پیچھے سے پائل تیار ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں چلی جاتی ہے گاؤں سے شہر جانے کے لیے ایک ندی پڑتی تھی اس ندی میں ایک ناؤ تھی چندہ ناؤ پر بیٹھ کر ندی پار کرنے لگ جاتی ہے تب ہی ندی میں ہلچل پونے لگ جاتی ہے اور ناؤ پلٹ جاتی ہے سارے کپڑے ندی میں ڈوب جاتے ہیں چندہ کسی طرح تیار کر ندی سے بہر آ جاتی ہے چندہ روتے ہوئے سارے کپڑے ندی میں گر گئے اب میں اپنی بیمار ماں کے لیے دوائیاں کیسے لے کر گھر جاؤں گی تب ہی ایک آواز آتی ہے کیا ہوا بیٹی تم رو کیوں رہی ہو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تب ہی چندہ کی نظر ایک پیڑ پر پڑتی ہے دھرو مت بیٹی میں ایک جادوی پیڑ ہوں جو صرف اچھے لوگوں کی مدد کرتا ہوں جادوی پیڑ پھر آپ میری بھی مدد کریں نا پلیز جادوی پیڑ تب ہی جادوی پیڑ کے چاروں طرف روشنی ہوئی اور جادوی پیڑ دھیر سارے موبائلوں سے بھر گیا میں تمہیں ایک جادوی موبائل دیتا ہوں تم جو اس موبائل سے مانگو کی وہ تمہیں دے دے گا اب تمہیں اور تمہاری ماں کو کپڑے سلائی کر کے شہر جا کر بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چندہ یہ سب دیکھ پہت خوش ہوتی ہے جادوی پیڑ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور جادوی پیڑ کا دیا ہوا موبائل لے کر گھر پہن جاتی ہے ارے بیٹھی تم نے اتنا قیمتی موبائل کہاں سے لیا جادوی موبائل اچھا سا کھانا دے دے موبائل سے روشنی نکلنے لگتی ہے اور چندہ کے سامنے ترہا ترہا کے کھانے آ جاتے ہیں چندہ اور اس کی ماں یہ سب دیکھ پہت خوش ہوتی ہیں بیٹھی یہ تو سچ میں جادوی موبائل ہے ساتھ کھڑی پائل یہ سب دیکھتی ہے اور من ہی من میں سوچتی ہے میں بھی جادوی پیڑ کی پاس جا کر قیمتی موبائل لے کر آؤں گی پھر میں موبائل سے بڑی سی گاڑی مانگوں گی اور اچھے اچھے کپڑے لوں گی پھر اس گاؤں میں مجھ سے سندر کپڑے کسی کے پاس نہیں ہوں گے اس کے بعد پائل بھی ندی کے پاس جاتی ہے اور زور زور سے رونے لگ جاتی ہے اے کوئی تو میری مدد کرو پائل کے رونے کی آواز سن کر جادوی پیڑ بولا کون ہو تم اس طرح یہاں کیوں رو رہی ہو میں نے سنا ہے آپ لوگوں کو جادوی موبائل دے کر ان کی مدد کرتے ہو میں بھی آپ سے مدد مانگنی آئی ہوں میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں کچھ بھی سلامت نہیں بچا مجھے بھی آپ سے جادوی موبائل چاہیے تاکہ میرا بھی بھلا ہو جائے جادوی پیڑ پائل کی چالا کی سمجھ جاتا ہے اسے سبق سکھانے کے لیے جادوی موبائل دیتا ہے پائل خوشی سے جادوی موبائل لے کر گھر پہن جاتی ہے چلو جادوی موبائل دے تو مجھے سندر سندر کپڑے تب ہی موبائل سے آگ کے گولے نکل کر پائل کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں پائل بھاگنے لگ جاتی ہے ارے ارے یہ آگ کے گولے تو میرے پیچھے آ رہے ہیں ارے چندہ ماں کہا ہو آپ بچاؤ مجھے چندہ اور اس کی ماں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں چندہ اپنے جادوی موبائل سے مدد مانگتی ہے جادوی موبائل کی مدد سے آگ کے گولے ختم ہو جاتے ہیں ماں میں نے پھر چندہ کی طرح قیمتی موبائل لینے کے لیے جادوی پیڑ سے جھوٹ بولا میرے اپنے جھوٹ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا میں نے آج تک اپنی ماں کو ماں اور چندہ کو اپنی بہن نہیں سمجھا اور پھر بھی آج آپ دونوں کی وجہ سے میری جان بچی مجھے معاف کرنا ماں اس کے بعد پائل بھی گھر میں چندہ کی طرح ہر کام میں اپنی ماں کا ہاتھ پٹاتی ہیلو دوستو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ